بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان دانش انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانش انساری اوفیشل ناظرین آج ہم بات کریں گے ایم اے شہداز خان صاحب سے مشہور اسٹولوجر ہے انٹرنیشنل رائل پومیسٹ ہیں ان سے آج ہم ملکی ساسی صورتیار پر بات کریں گے اہم پرڈکشنز لیں گے اسلام علیکم خان صاحب والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی آپ نے ایک پرڈکشن کی تھی کہ امران خان صاحب کو یہ باہر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا باہر لائے کے باہر بھیج دے گی کہ باہر پاک سار بھی رہیں گے اب دیکھو صبح کا دن بڑا اہم ہے چوتھے جسی سہیوان پر بات آ جاتی ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی امران خان صاحب کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے امران خان صاحب کو دیکھر ہو رہا ہے تو ایک میٹنگ ہوئی پی ٹی اے کی عادت سے جس میں انہوں نے پی ٹی اے کی عادت کی بڑی اچھی خاصی سرددش کی انہوں نے کہا آپ کی اتجاجی طریق جو ہے وہ فلاپ ہو گیا جی ان کے ورڈز ہیں اور آپ کو میں نے کہا تھا اسیو اجلاس کے دوران جو ہے آپ نے اتجاج کرنا آپ نے نہیں کیا میں اس بات پر اختلاف کرتا رہا تھا کہ جب شنگائی کانفرنس آل رہی ہے تو اس میں اتجاج کرنے ہی نہیں کی کیونکہ اس سے ملکی عزت کا معاملہ تھا آٹھ ممالک آئے ہوئے تھے چالیس عزت عبادی جو ہے یہ نو موالک میں ہے پاکسل سے میں میں تو میں نے ایسی بات سنی بھی نہ اور میں نے بلکہ اس پہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو علی امین گھنٹا پور کہہ رہے ہیں کہ کرنے ہی نہیں ہے کوئی تحریک کچھ نہیں کرنی کسی جلسے میں نہیں ہے اسی کی بات افضل ہے ہم آدھ ادھر کہتا ہے نکلے جی کرے اس تحریک کو میں کہتا ہے غلط کہتا ہے اور پرچے ڈھکنے تھے جماعت نکالے تھا موجانا تھا جی سر پی ٹی آئی ٹاپ ٹائم دے گی پھر آگے رستہ نکل رہا ہے بیس آگئی ہے اللہ فیر کرے گا مجھے بڑی امید ہے بڑی امید ہے ملت کے ساتھ رافتہ استوار رافتہ بستہ رہے شجر سے امید ہے باہر سب کچھ ہوگا انشاءالکہ سر آئینی ترمیم کی طرف ہی آتے ہیں انہوں نے کافی بندیاں غوابی کر لی ہیں دو سینیٹرز پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ دو تو اخترم اینگل صاحب خودی کہہ گئے جی ایسے پی ٹی آئی خودی کہہ گی دو پانچ ساتھ سننے میں آ رہے ہیں مولانا فضل احمان صاحب انہوں نے بڑا خزار کہا تھا جس کا مقوم ہے کہ بدماشی کر رہے ہو تو پھر بدماشی کر رہی اس طرح پی ٹی آئی حکومت میں مناتے رہے ہیں ایسا آئی ایڈا بھی کسا رہے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے بندے نے کہا روٹی کھا وہ میں کہا تھا نہیں کھا نہیں کھا روٹی کھا اینج ہو گیا یعنی کہ انہوں مناہ رہے ہیں دنڈا بھی چکے ہیں چال مان ایسے کاری حکومت چلو مقصود نشیستوں کے حوالے سے مقصود نشیستوں کے حوالے سے میرے بچے یہ ہے یہ اب انہوں نے نمبر بورے کر لیے ہم مقصود نشیستوں کے طرف چلے گے اور اگر یہ نمبر بورے نہیں ہوتے انہوں نے مقصود نشیستوں کے طرف چلے گے پیر کو کل کا دن دکھائیے کہ کل ہم دیکھ لیں مہنے ممبرز پورے آئیں گے نہیں اور کل ہی ٹھوک دیں غلطی ہو گئی تو پیر کو انہوں نے مقصود نشیستوں کے چلے گے اڑا دیں گے مالے کا نعمت دے دیں گے سمجھ گئے دہلے ان کے بعد دبل کاٹ چل رہا ہے دبل کاٹ پیر کا آپ نے ذکر کیا مران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیر تک کا وقت نہیں ملے گا وقت دیکھیں وقت مران خان کو بھی دے دی ہے دبل کاٹ چل رہا ہے پس کہ یہ ایک ہی بات وہ ہے اونریبل چیف جسٹس آف پاکستان کون بری وہ یہی بات ہے وہ مولانا بھی یہی کہتے ہوں گے کہ جناب جن کا جو چلہ آ رہا ہے سسٹرم ہماری عدلیہ میں جو ریٹائٹ ہوتے ہیں جسٹس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو پیچھے جن کا نمبر ہوتا ہے وہ ہی آتے ہیں لیکن اس لائن کو توڑا ہے اس عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے یہ ایک ادارہ تھا کہ یہاں پہ آپ اپنی مرزی سپارٹ میں نہیں کرسکتا تھا ایک رول ان میں سے ایک چوز ہوں اب تین میں جو پہلے دو ہیں وہ حکومت کو سمجھ بھی نہیں آتے جو اونر ایبل جناب منصور علی شاہ صاحب اونر ایبل جناب منی وقتر صاحب انہیں سمجھ آتے جناب اونر ایبل یا افریدی صاحب انہیں سمجھ آتے نہیں جسٹس حیبان کی بات نہیں انہیں سمجھ آتے جناب امینید الخان صاحب کیونکہ میں نے کہا تھا آئینی عدالت نہیں بنے گی آئینی بنج بن جائے گا آئینی عدالت اُڑ گئی تو پھر انہیں تو چاہیے ہر حال میں اس عدالت میں جسٹس اپنی سوچ کے مطابق جو وہ سوچ رہے ہیں آگے تو جسٹس حیبان نے فیضہ دلزمیر کے ساتھ آئین کے ساتھ دستور کے ساتھ کرنے وہ تو لگ وہ تو ان کی بات ہے ادھر جو یہ سوچ رہے ہیں حکومت تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پر وفت بھی گیا پچیس میں انہوں نے اپنی بتائی کہ میرے ساتھ تقالیف کیا رہی لیکن میں تقالیف سے بھی نہیں گھبراتا چاہے سو سال بھی رکھوں جا میں نے مار بھی دو جو بھی کرتا میں نہیں ٹلتا بیسمنٹ ان کی اس میں بات ہوئی اور ان کو پولیس والے آئے چلے بلاول بٹوں میں اتنی باور ہے وہ کہتا ہے وہ جج بھی ہے دیکھو بلاول بٹوں بلاول بٹوں سپردین جیل بھی ہے وہ کہتا ہے سبا جا کے ملاقات کرنے وہ بھائی جج صاحب نے کہنا ہے انہوں نے سپردین کو کہنا ہے کمال ہو گیا ہمارے ملک میں اب مولانا فضو رمان صاحب کہتے ہیں چین میں نے بلاول بٹوں اب وہ ایکشن لے رہے ہیں بلاول بٹوں تیٹرہ بھی سے پاکسل بیپلز والڈی پارلیمنٹرین سے یہ میرے وکلا حضرات دیکھیں ہیں حامد خان صاحب دیکھیں لتیب خان صاحب دیکھیں پھر سلمان اکرم راجہ دیکھیں زفر صاحب دیکھیں علی زفر کیا بات ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں ایکشن ایکٹ دیکھیں دوزار سترہ دیکھیں ویب سیٹ دیکھیں اس میں وہ دیکھیں کیا لگا ہے اس کی اندر دیکھیں آپ پارلیمنٹرین میں دیکھیں ویب سیٹ دیکھیں ادھر کہاں سے وہ بلاول بٹوں الیکشن لڑکے ہیں وہ اجازت بھی نہیں آسنا اس نہ کرنے ایک پارٹی یہاں پھین تو دوسری پارٹی کیسے لڑنے اور وہ ہی سارے فیصلہ کر رہے ہیں بلاول بٹوں صاحب کمال ہی ہو گئی اور جتنی بھی سمیلی میں بیٹھے ہیں وہ ساتھ کہتے ہیں پانکسرن پیپل بلٹی کے وہ ایویڈنس بھی موجود ہے بیان موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں پانکسرن پیپل بلٹی کے لڑکے ہیں پانکسرن پیپل بلٹی پارلیمنٹ ایسے اور یہ کانون سازی کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ باز ہے نا کہ منڈیٹ چوری ہو گئے یہ قیم سے ہیں منڈیس ہیں وہ حلب کہیں سے لیا ہوئے برجواند گونچی ہے وہ لڑک کہاں سے یہ کیا ہے یہ تو ہمارے سینئر ترین اکلا حضرات ہیں ہمارے جسٹس حیبان ہیں دیکھیں یہ تو پیٹیشن بھی وہاں پہ مائل ہوئی ہوئی ہے الیکشن کے بیشے میں وہاں پہ بھی ڈیٹھنی نکل رہی بڑے عرصے سے ایک وکیل صاحب ہے بہت بڑے لگائی ہوئی وہ کچھ نہیں رہا عدالتوں میں بھی ہر جگہ دیکھتے کچھ بھی نہیں ہو رہا آئینی ترمیح یہ ہمارا دستور ہے انیس سو تیہتر میں بنا اس میں پانچ لٹے تو انگریز دیکھ دیکھتے ہیں کہ شامل ہوئی نا چھتی ریڈ فنڈیمنٹل رائٹ اس میں فوٹ کا حق بھی ہے بولنے کا بھی سب کچھ اس کے بیٹھے پڑے ہوئے ہیں جب چو دفعہ ایک سے چواریس لگا جب چو چکلو فیبیس بھی اڑا فیبیس کو اور بس ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے کچھ بھی نہیں اور آج اسی کے لئے اس میں ایک اور باتیں ڈالنی تاکہ ہم محفوظ رہے یوام کے لئے نہیں اپنی ذات کے لئے کیونکہ حونیرے بل جسٹری صاحب جو ہوتے ہیں اڑا جاتے ہیں وزیراہ سے وہ ٹھک چال آئے پانچ لٹ سکنٹ ایک سکنٹ اٹھ گیا انہوں نے اس چیز کو رکھ گیا آئینی ادالت میں نے کہا نہیں بنے گی آئینی پینچے بنے گی اب ہوا ہوگا کیا اب ہونا یہ ہے کہ یہ سارا کام ہو جائے گا میں نے کہا دنڈے سوٹے کے ساتھ یہ آئیں گے سٹیٹ گورنمنٹ دنڈے سوٹے کے ساتھ انہوں نے زبردستی کرنی کرنی تربیم نہیں رکے گی اب کیونکہ ان کے ہاتھ کٹ گئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی اپنی سوچ کی مطابق جسٹس اب آئینی اب یہ خوجے کی درمین چیلنج ہوگی چیلنج ہوگی چیلنج ہوگی کہاں پہ یہ جائے گی چیلنج ہوگی ادھر کیا کہتے ہیں آئینی بینچ میں آئینی بینچ میں کون سنے گا آئینی بینچ سنے گا جو ہے وہ اس کے پانچ جسٹس حیوان سنیں گے ان پانچ جسٹس حیوان کون کرے گا مقرر کون کرے گا وہ چیف جسٹس اور پاکستان کریں گے تو پھر فیضلہ اب چیف جسٹس اور پاکستان لائے رہے اپنے ذہن سے اکل و فہم سے اپنا وہ بینچ بنائیں گے جو مجھے سمجھ آتی دیکھتا ہوں یہ چیلنج بھی ہوگا لیکن یہ آئینی جو بینچ ہے اس میں مڑ جائے گا اچھا مڑ جائے گا حکومت کے ہاتھ نہیں آجائے گا تو بات یہ ہے جو اتوار سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہ منڈے کو بکلا نہ بہا رہے خان صاحب کی آپ نے پرڈکشن سنی پروگرام کا اقترام کریں گے اس امید کے ساتھ کہ ہر آنے والا دین پاکستان کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا ایک ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ